موسیقی مہتو صحیح کرام آج کے بیان میں جو اہم منوانا میں مریئے ہیں اجلاب کے نبی سلطن ساہوہے کے وسل سلطن امت میں اپنا جانشین بنا کر رہے ہیں نبی کے جانشین نبی کے بارسین ان کا کیا مقام ہے کیا مرضہ ہے اور ہمارا ان کے ساتھ کیا سلوک ہے اس کا امت سے بیانوں کا دوسرے نمبر پر آپ جانتے ہیں کہ اختیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے دجال کا آنا ہے دجال کو اللہ تعالیٰ بڑی طاقت اور خوت دیا ہوگا بندوں کے انتہان لینے کے لیے اور آزمائش کے لیے وہ بہت سارے کام کرے رہا ان میں سے کام یہ بھی ہوگا کہ وہ مردوں کو زندہ کرے رہا دجال مردوں کو زندہ کرنے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا سہارا لے گا اس لیے کہ دنیا جارل اضباب ہے وہ کس طریقے سے کون سی سائنس اور ٹیکنالوجی کا سہارا لے گا اس طالبوں سے وضاحت ہوگی تیسرے نظر پر میں نے بتایا تھا اسلام مسلمان زشمنوں کی سازشوں سے اللہ کا حرم منقی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم مددی تھی آج میں احفاظ نہیں ہے یہودوں سارا کے سازشوں کا شکار یہ عرب ملک ہو چکا ہے جہاں قلود سارے بے خدا کام کیے گئے ان میں سے ایک کام یہ کی ہوا کہ 21 دسمبر کو جہاں یہودوں نصارہ اور غیر اسلامی مملکتوں میں نیوئیر منایا جاتا ہے مدینہ سعیبہ زہبت بری صحابہ کی زمین جبرئیم کی زمین مدینہ سنلہ اللہ علیہ وسلم کی زمین جنت الوحی کی زمین ریاض الجنہ کی سرزمین کے اندر کچھ بد وقتوں نے نیوئیر پرکیشن منایا سانلس سے بات ہوگی چوتھے نمبر پر یہ جو عوامی رومان سے ہے کانسلر ہو یہ چلے ہو یہ بھی ہو جو کام ہوتے ہیں خیل کے رفاعی کام بچوں کو یونیفارم دینا کتابے دینا سرزمین کمبل دینا لاکھوں کے راشن دینا انسان تو پوری دنیا میں رسائے ہوئے ہیں لیکن اپنے الیکشن کے حل پہ ہی میں یہ کام کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں آپ سمجھتے ہوں گے حضب معمول جو سوال رکھا گیا تھا آمی اور بیوی میں تقرار ہو گئی آمی نے کہا بیوی سے اگر تم طلاب سے بچنا چاہتی ہو تو مجھے ایسی عبادت کا پتہ بتاؤ اور جو عبادت نہیں کروں تو دوسرے نہ کر رہے ہو اب یہاں بیان ہو رہا ہے پورے ہمسستان کی ہزاروں لاکھوں نسیدوں میں بیان ہو رہا ہے کوئی ذکر کر رہا ہے ذکر لاکھوں کرنے والے ملیں گے نماز لاکھوں پڑھنے والے کچھ وقت وہ عبادت اکیلا میں کروں تو تو طلاب سے بچے گی اور اگر نہ کروں اور کوئی ایسی عبادت نہیں ہے تو تجھ پر طلاب واقع ہو جائے گی کیا دنیا میں کوئی ایسی عبادت ہے جس کو اکیلا کیا جائے اور اُن وقت وہ عبادت دنیا میں کوئی دوسرا نہ کر رہا ہو تو کیا کر پائے گا وہ عبادت اور اس کی بیوی طلاب سے بچے گی اس طالب سے بات ہوگی اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے لیکن ختم رسول پر آپ کی ختم حبوت پر ایمان نہیں لائے ہمارا ایمان ادھورہ رہے ہیں ہم کافر اور مشرق ہو جائے ہیں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر رسول ہونے کی حیثیت سے ایمان لانے کے ساتھ اس بات کبھی اطرار کرنا ہے کہ آپ پر نبوت ختم ہو گئی آپ پر رسالت ختم ہو گئی کوئی نبی آنے والا نہیں کوئی رسول آنے والا نہیں ہے اب جب کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی رسول نہیں آئے گا امت میں قوموں میں جو بگاڑ ہوگا اس کی اصلاح پہلے آسمانی کتابوں تورے زبور انجیل وغیرہ سے کی جاتی بھی ایک کے بعد ایک پیغمبر آتے تھے ایک رسول کے بعد دوسرے رسول آتے تھے اور قوم کے اندر جو بگاڑ ہو گیا قوم کے اندر جو خساد ہو گیا قوم جو راہ رات سے ہٹ گئی وہ پیغمبر وہ نبی اسلاح کا کام کیا کر دیتے اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے کوئی رسول آنے والا نہیں ہے نہ جبری کوئی نہیں آسمانی کتاب لانے والے ہیں قوم کے اندر جو بگاڑ ہے وہ تو دیکھ رہے ہیں داڑی بنانا کوئی عید کی بات نہیں ہے بے پردہ عورتوں کا چلنا پھرنا کوئی عید کی بات نہیں ہے نماز کو چھوڑنا حرام روزی کو اپنانا سود میں ملوث ہونا رشوت میں ملوث ہونا مسجدوں سے نفرت کرنا مداری اور علماء سے نفرت کرنا ایک عام مزاج آج ہو جکا ہے گھر گھر کے اندر رہے سے تصویر پکڑنا اوپر و شرک کے بعد سب سے بدترین گناہ ہے اللہ توارک سالہ کی المصور جو شان ہے اس شان کے اندر شرکت کا دعویٰ ہے گناہ ہے گناہ سبیرہ ہے سب آرہے ہیں کل کا پتھوہ صحیحہ یا آج کا آنا صحیح ہے یا کل کے پتھوے اور آج کے تصویر میں آنے کے درمیان کیا کوئی جبریل آگئے کوئی نئی شریعت آگئی سکھ کریم منا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں سپر اور شرک اس دردی کے سب سے خفیر گندے نافات وطری ملاؤ اور اس کے پاس تطویر پچی ہے بچہ کون ہے جو کل کہتے تھے کہ یہ حرام ہے یہ ناگائز ہے ان کے ویڈیو بیان آ رہے ہیں آپ جو لوگ یوٹیوب کے ادھر وارساپ کے ادھر علماء علماء کرام کے بیانات سنتے ہوں گے امریکہ کے جو ظلم ہیں منیر احمد اقون ان کا بیان کی لوگوں نے سنا ہوگا بڑا نفات بیان کرتے ہیں ہم بولتے ہیں سج بولتے ہیں بیواز بولتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ زمانی کے گناہوں کا اثر مافیتوں کا اثر اچھے 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 لکیٹے میں آ رہے ہیں آج جو بیڈیو بیان کر رہے ہیں آج جو بیڈیا کی تصابیر کے اثر سابیوں کے ساتھ سلپی لے کر اپنی ممائش کر رہے ہیں ان کے پیچھے بیانات دیکھئے کہ میں یہ کہہ کہ سب قریب بلا ہے جو لوگ پہلے سے کہتے تھے کہ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے دعوت و سبلیخ کے لیے میڈیا کا سہارہ لیا جا سکتا ہے ویڈیو بیان کا سہارہ لیا جا سکتا ہے جب ویڈیو نہیں تھا کیا دنیا میں سملیغ نہیں ہو رہی تھی پہہمبروں کے سوالات پہہمبروں کے زمانے میں کون کا ایسیڈی تھا کون کا ڈیویڈی تھا کون کا ہیسیڈی کلک کا ڈیوی تھا کام نہیں ہو رہا تھا حضرت نو علیہ نبی علیہ السلام ساڑھے نو سو برس تک دعوت و تبلیخ کا پریضہ انجام دیتے رہے حضرت تئیدونا عمر القتاب رضی اللہ سالانو کے دور مبارک میں دنیا کے تہائی حصے میں بائیس لاکھ مربع میل کے ادر دیت کا ڈھنڈا کٹ چکا تھا اسلام سہوچ چکا تھا کون کی تصویر تھی کون کا یوٹیوب تھی کون کی بیویو تھی کون کا یسیڈی تھی کون کی ہجی ٹی وی تھی کام چک رہا تھا تھی چکا رہا تھا مونیر احمد اکر وہ کتاب ہیں بڑی نفی تلی باتیں بے بات اور حق کے ساتھ کہتے ہیں ان کو کسی نے سوال کیا کہ امریکی کی سنزمین جنسر برطڑے بنانا پیداری قدی بنانا ایک کامن چیز ہے بچنا مشکل ہے جس کو بیقے کی اصطلاع کے اندر اموم بلوہ کہتے ہیں یعنی اتنا کامن کامن کہ دامن جھٹکنا مشکل ہو گیا ہے جیسے عام کا باغ ہے عام کا باغ جو سعودہ کیا جاتا ہے ابھی فصل نہیں آئی ابھی سے ملزول کر دیا جاتا ہے پچیس لاکھ میں باغ دے دیا آم آم بھی کٹا ہے نئی بھی آسکتا ہے کم بھی آسکتا ہے کھیڑا بھی لگ سکتا ہے شریعت اس کاروبار کو جائز نہیں بکری ہاملہ ہے اون ہاملہ ہے اب اگر بیچنے واضح آئیے کہے اس بچے کو پیدا ہونے کے بعد میں تُنہیں اتنے ہزار روپیوں میں بیچوں گا چونکہ چیز واضح نہیں ہے جب تک چیز موجود نہ ہو شریعت کہتی ہے کاروبار نہ کریں اس لیے کہ بعد میں لڑائی ہوگی میں نے دیس لاکھ پیدا مجھے ایک کلو آم نہیں ملا یہ کیسا تم نے بیپار کر دیا تو جانتا ہے ایک دار اونٹی کا بچہ ہو گیا بکری کا بچہ ہو گیا شریعت لڑائی جگڑے والے کاروبار کو پسند نہیں کر دی شریعت کہتی یہ بیئے خوافید ہے لیکن اونٹی بلوہ ہے آپ جا کر کسی قابض سے کہیں کسی مشریف سے کہیں پھل آنے کے بعد میں سوضہ کروں گا تک تک اس کی پسند بھی کٹ چکی ہوگی اس کو کہتے اونٹی بلوہ لیکن بردے کا بنانا یوم پہدائی کا بنانا یہ اموم بلوہ نہیں ہے اگر ہزاروں مسلمان داڑی مٹھائیں تو کیا داڑی مٹھائیں جائے تو لے آئے گا لاکھوں مسلمان سود کھائیں کاروبار میں دوبائیں دھوکہ دیں تو کیا دھوکہ دینا جائے ہو جائے گا کیا کاروبار اس کو اموم بلوہ نہیں کہتے اموم بلوہ وہ کہتے ہیں جسے میں نے کہا کہ بکری حاملہ اس کا بیوار ہے اٹی کا بیوار ہے عام کی فصل کا بیوار ہے جام ابھی نہیں آئی چلے تو اس کو منع کرتی ہے لیکن چل رہا ہے کاروبار تو چلو مجموعی میں سر لیا لیکن بردے کا معاملہ ایسا نہیں حقون ساتھ دامت عبر کاروب نے کہ بغیر بے پردگی کے بزر کرتی کرے کے گیس کو کٹا جا سکتا میری حیرت کی انتہانہ رہی جب معافی رکھیں سوپان اور سہراب کی شکت میں آتی ہیں تو بڑی بڑے لوگوں کی پکڑی آن جاتی ہیں حضرت مولانا حضرت علی خان صاحب رحمت اللہ حضرت مولانا فیر ذو قار صاحب یہ مقی قید صاحب قالم قوری رحمت اللہ حضرت جنہوں نے کہ تصویر حرام کی حرام ہے حرام رہے بھی مر سے جم تک کسی پر اٹل رہے لیکن دوسرے جو حضرات ہیں مولانا قبیر ورحمت صاحب صاحب ہیں مولانا عرشت ودنی صاحب ہیں اور ضروری خان صاحب ہیں ان کے فتر شروع میں انہوں نے کہا کہ ویڈیو کے ذریعے سے تبلیغ کی جاتی ہے جب میڈیا کے ذریعے سے اسلام فرحب نہ ہو رہا ہے تو اسی میڈیا کے ذریعے سے ذاکر نائی سب سے پہلے ہندوستان کے اندر اسلامی چنل پیس کی بھی انہوں نے پھولا تو علماء نے بوال کھڑا کر دیا حرام کر رہے ہیں ناجائز کر رہے ہیں تصویر کا کوئی قصور نہیں ان کی مجیسوں میں شرکت کے بارے میں یہ بستا ہے جب ایک داکر ماہ پیس کی بھی لے تر آئے مجیس راموں کے گناہ کتنا عام ہو رہا سن کر میرا جسم پھر سر اٹھا کہ کیا کہ رہے ہیں منا مفی مدیر آفد بڑے حیم والے بڑے تقوی والے بڑی طہارت والے امریکہ لیتے یہود و نصار جس کے محق کے در حق بولنے والے للکار والے تاکہ کیپ پاٹنے کی اجازت ہے اور اس کے انر خرافات نہ ہو برد جسے کی محق ہی خرافات کا نام ہے بے حیائی کا نام ہے بے کرنی کا نام ہے کوئی کہے کہ پاکانے سے گندگی کو الگ کر دی آجائے اندیر سے نجاست کو الگ کر دی آجائے کئی سے الگ کی آجا سکتا ہے ماحول کے اثر سے بڑے بڑے پکریان حل گئی ہیں بہت کم وہ ہیں جو کی تخافت کے پار اپنے مجلوں پر کھڑی گئی ہیں چھوٹا موٹا گناہ نہیں خطرنا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان جنر والذی یو سب حیروں فیل ارہان شئی بائی شاہ اللہ تعالیٰ رحم مادر نے تصویروں کو بناتا ہے یہ اللہ کی شان ہے روزی دینا اللہ کی شان ہے لڑکا دینا اللہ کی شان ہے امیر بنانا اللہ کی شان ہے غریب بنانا اللہ کی شان ہے اب کہیں کہ میں کرتا ہوں امیر غریب میں مردے کو زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں اللہ کی شان میں شرک کے برابر جیسے خود کہنا اللہ کیا دیرہ ہم لے رہے اللہ کی شان رضا دیت میں شرک ہے کوئی تصویر بنا رہا ہے شرک اسے آیا ہے گناہ کا رابطہ یہ ہے لیکن دیڑھلے پہ چل رہا ہے مولانا علیاء غممن کا اللہ شروع کے ان کے پتاوہ کیا ہے آج اپنا نکاح کرتے ہیں تو اس کی تصویر اور اس کا ویڈیو آ رہا ہے سوشل ویڈیو کے اثر اور آپ ان کو اسقرابی طور پر پوچھیں اسلام میں تصویر جائز یا نا جائز ہے شادی کی مہتر میں ویڈیو جرابی کی جا رہی ہے کیا ہم مہتر میں شرکت کرسکنے نہیں کرسکتے خدا کی قصد کوئی حض نہیں اس کی مان حض لادے بڑیو بلایا ہو جو یہ کہنے کے ساب یہ جائز ہے اگر مگر کہتر اس کی یہ سکنے آگئی گناہ کا گول سے دھرتی دب رہی ہے مسلمان سکھ رہا ہے اس کی چکھنے اندر اب نبی آنے والا رہی ہے رسول آنے والا رہی ہے کون ہے جو یوں کہے گا یہ گناہ کا کام ہے کل بٹھا آج ہی ہے قیامت تک رہے گا بریلوی زفہ ہندوستان کے اندر سو کو حلال خراج دیتا ہے اور یہ کہتا ہے ہندوستان دار الحرب یعنی کافروں کی جگہ سوط کا فائنان شیل ان کو بھی کیا جا رہا ہے کمزور کیا جا رہا ہے لیکن دار الحرب اس کو جس میں کہا دار الحرب کہتے ہیں جہاں آزان کی اجازت نہیں نماز کی اجازت نہیں جمعہ کی اجازت نہیں وضو کرنے کی اجازت نہیں حجرس کرنے کی سن کی آ جاتا ہے حج کو جانے کی اجازت نہیں عمر مجانے کی اجازت نہیں دعوت کرنے کی اجازت نہیں الہ اور دعوت تنبیق کی پوری دنیا کے اندر غیر مسلموں میں دعوت تنبیق کے لیے ہندوستان کے محاد ہندوستان کے ملیدان دعوت تنبیق کہیں نہیں ہیں اب اس کو دعوت حرب مراج دے کر یہ سب یہاں موجود ہوتے کوئی خدنا اچھا مسلم سنگ کی طرف سے یہودیوں کی طرف سے نصار کی طرف سے کاثروں کی طرف سے مجیر کی طرف سے پیغمبر جنہ ہوتے تھے پیغمبر کے چہرے کو دیکھ کر مسائل حل ہو جایا کرتے تھے اب پیغمبر آنے والے نہیں ہیں اب نبی آنے والے نہیں ہیں اب رسول آنے والے نہیں ہیں اب جبریل عمین علیہ السلام کسی کے پاک پہی لے کر آنے والے نہیں ہیں کوئی نئی کتاب قور زمون انجیل سوہ ابراہیم اور سوہ پہ نوتا اور کلام پاک کے آج میں دین کو مکمل کر دیا جب دین مکمل ہو گیا مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی آپ کی تعمیر مکمل ہو گئی دھر کی تعمیر مکمل ہو گئی اب اس کے بعد مسجد کام کا کیا مانا کیا مدل جب دین مکمل ہو گیا تو پھر اس کے بعد ایسے جو کتنے آنگے قادیانیت کا فتنا ہے ہیسائیت کا فتنا ہے رہضانیت کا فتنا ہے نزرانیت کا فتنا ہے یہودیوں کا فتنا ہے عورت کا فتنا ہے اور غیروں کے طرف پہ کسلوں کا انوار ہے کون ہے جو امت کی اطلاع کرے گا کوئی جماعت ہم بنانے کوئی تحریک ہم بنانے اسلاح المسلمین یہ لوگ کریں گے نبی نے کس کو اپنا جانشین بنایا امام صاحب کی ذمہ داری جمعہ کا بیان دینا جمعہ کی نماز پڑھانا اب وہ جو جانشین جن کو بنا رہا وہ نہ جانشین بناے گا امام صاحب نے کمیٹی والوں نے اس سے کہا آپ جمعہ کا بیان دیئے عربی خدوانی دیئے نماز پڑھائیے ان کے کہنے سے نہ ہفتہ نہیں ہے کوئی کمیٹی بن جائے کوئی سسیٹی بن جائے کوئی انجمن بن جائے اور وہ اپنا امام دے آئے ہر گھنیس سے ایک امام کھڑا ہو جائے گا کوئی دنیا کی تحریف کوئی دنیا کی تنظیم کوئی دنیا کی جمعہ امیر ہو غریب ہو حاکم ہو محکوم ہو بادشاہ ہو محلوں میں رہتا ہو جھوپڑی میں رہتا ہو مرد ہو عورت ہو وہ تمام کے تمام جس طریقے سے دور نبوت میں نبی کی نبوت کے مہتاج ہیں نبی کی تعلیمات کے مہتاج ہیں میرے ربی جتو جلالت کی قضم نہ کوئی جمعیلے نہ کوئی امی نہ کوئی منشر نہ کوئی تنظیم نہ کسی دارے کا صدر نہ کسی دارے کا بنانا ہے تو کون بنانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے اور آپ نے مال کی بنیاد پر دولت کی بنیاد پر حکومت کی بنیاد پر سیاست کی بنیاد پر روزداری کی بنیاد پر آپ نے وارث نہیں بنایا آپ نے کہا کہ اندبت علماء ورطت الانبیاء علماء وہی کام کریں گے جو دور نبوت میں نبی کیا کرتا تھا ایک کارخانے کا مالک حجب اللہ کے لیے گیا عمرے کے لیے گیا کارخانے کو تعلیماتوں نہیں لگا رہا دیڑھ ماہ دو ماہ چالیس دن اتی دن وہ گیا ہو حجب اللہ کے لیے اسلامی محالی کے سیر و نفری کے لیے لیکن اپنی بیٹے کو یا کسی آدمی کو میانیگر بنا کر جاتا ہے نائر بنا کر جاتا ہے جانشی بنا کر جاتا ہے تو جو کام مالک کی موجودی میں مالک سے لیا جاتا تھا چھٹی پوچھنا ہو تنخواہ لینا ہو قرض لینا ہو لون لینا ہو اور چھٹی لینا ہو جو بھی سکتا ہو جو مالک سے کیا جاتا تھا وہ مالک نے جس کو جانشی بنایا اس سے وہ کام چلے گا جو کام بزو سے ہوتا تھا اللہ نے وہ کام قیموں سے کرایا اب دنیا کے اندر زلالت سور کرنا ہو گمراہی سور کرنا ہو فتنوں سے بچنا ہو نہ حکومت بچائے گی نہ سیاست بچائے گی نہ امیر بچائے گا نہ غریب بچائے گا نہ